السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے پورا ملک جام کرنے کا مولانا توقیر رضا نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے آج مسلمانوں کو ہریانہ میں بڑی شاندار کامیابی ملی ہے دوستو جمہ کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت آج بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دوستو آپ کو پوری خبر سے آگاہ کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ناظرین کرام انتخابات کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا توقیر رضا خان نے آج ایک بڑا اعلان جاری کر دیا ہے اور ان کا یہ اعلان سوشل میڈیا پر اس وقت آگ کی طرح پھیل گیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا توقیر رضا بولے کہ نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے دھرنا پردشن نہیں اب دیش کو جام کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا توقیر رضا خان نے ایک بار پھر سے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آخر کب تک نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے گی اب دھرنا پردشن نہیں کیا جائے گا گیاپن نہیں دیا جائے گا بلکہ اس ملک کو جام کیا جائے گا اس کے لیے دشہرہ کے بعد ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا پھر ہندوستان کے تمام مسلمان دہلی پہنچیں گے اور دیش کو جام کریں گے اور اپنی بات رکھیں گے جب دیش کے ہر زلے سے مسلمان ترنگا لے کر نکلے گا تو شہر جام ہوگا ہی ایک دن کی تکلیف برداشت کر کے ملک کے لیے اور دیش کے بہتری کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے آج مولانا توقیر رضا خان نے یہ بڑا اہم اعلان جاری کیا ہے دوستو نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے بدبختن اس ملعون نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے اور اسی کو لے کر مولانا توقیر رضا نے یہ اعلان جاری کیا ہے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو اب بات کرتے ہیں الیکشن کے تعلق سے بتایا جا رہا تھا کہ ہریانہ میں کانگریس کی حکومت بننے جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا وہاں پھر سے بی جے پی آ رہی ہے اور کانگریس ہار رہی ہے سامعین کرام آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں کچھ مسلم امیدواروں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہریانہ فیروز پور جھرکہ سے ممن خان نے جیت درج کی ہے 9441 ووٹوں سے بی جے پی امیدوار کو بری طرح ہرایا ہے انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے دوستو ہریانہ پنہانہ ویدھان سبا سے کانگریس پرتیاشی چودری محمد علیاس نے 31,916 ووٹوں سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے ہریانہ نوح ویدھان سبا سے چودری آفتاب احمد صاحب نے 4,963 ووٹوں سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے ہریانہ چناؤ جولانہ ویدھان سبا سے کانگریس امیدوار بنیش فوگاٹ نے اپنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے ونیش فوگارٹ یہ خاتون پہلوان ہے اور ان کا نام خوب چرچے میں رہا ہے خوب میڈیا میں رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے سکرین پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ونیش فوگارٹ نے کانگریس پارٹی جوائننگ کرنے کے بعد انہوں نے جولانا ویدھان سبا سے الیکشن لڑا تھا اب ان کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے دوستوں آپ کو بتاتے چلے ہریانہ ہتھین ویدھان سبا سے کانگریس امیدوار محمد اسرائیل نے شاندار جیت حاصل کی ہے الحمدللہ ہریانہ جگہتری ویدھان سبا سے کانگریس کے پرتیاشی اکرم خان نے چھے ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ووٹوں سے یہ الیکشن جیتے ہیں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے الحمدللہ چھے مسلم ویدھائکوں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے دعا ہے اللہ تعالی خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اب اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا دوستو ہریانہ میں بھاجپا پھر سے واپس آ رہی ہے کانگریس ہار رہی ہے ہریانہ میں کل نبی سیٹ ہے ابھی تک کے ریزل کے مطابق ہریانہ میں بی جے پی انتالیس سیٹوں پر اور کانگریس سیٹوں پر چل رہی ہے ان میں اکثر فائنل بھی ہو چکی ہے محترم ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر میں کل نبی سیٹ ہے بی جے پی انتیس کانگریس چھے اور جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ کی پارٹی بیالیس پی ڈی پی تین اور ادھر دس ہے یہ بڑی کامیابی ہے فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی کی فاروق عبداللہ بولے عمر عبداللہ ہوں گے جمہو کشمیر کے اگلے وزیر اعلی مکمنتری یہ بہت اچھی بات ہے کشمیر اپنے اچھے حالتوں کی طرف لوٹ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ امن و امان کا ماحول قائم فرمائے دوستو اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ